الحمدللہ رب العالمین وrantی Eliot والاں سید المبیاء ورسلین تمام دیکھنے والوں کو جنیت اقوال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام بڑا کمال بھی لوگ آگیا انشاءاللہ ہوگا کیونکہ آج ایک ایسے شائر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے جو برہہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کی زیارت کر کے ان کی نادگوئی کیا کرتے تھے ان کی سنور توصیف کیا کرتے تھے ان کی بارگاہ میں ان کی شان میں اشار پڑھا کرتے تھے لیکن اس سے قبل ذرا ایک تصور کیجئے کہ آج جتنے بھی شور آتے ہیں اور جتنے بھی شور آئیں گے جو سرکار علیہ السلام کی سنور توصیف کرتے ہیں ان کی مدسرائی کرتے ہیں وہ ایک تصور ذہن میں قائم کرتے ہیں کہ میرے سرکار علیہ السلام کا چیرہ مبارک ایسا ہوگا میرے سرکار علیہ السلام کی ظلف مبارک ایسی ہوں گی میرے سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارک ایسی ہوگی میرے سرکار علیہ السلام کی دست مبارک ایسے ہوں گے میرے سرکار علیہ السلام کی قدمین شریفین ایسے ہوں گے میرے سرکار مسکراتے ہوں گے تو ایسے مسکراتے ہوں گے میرے سرکار علیہ السلام کی دندان مبارک یا لبھائے مبارک ایسے ہوں گے میرے سرکار علیہ السلام کی بینی مبارک ایسی ہوگی میرے سرکار علیہ السلام کا ماتھا ایسا ہوگا غرص کہ وہ ایک تصوراتی خاکہ بنا کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایے پیش کیا کرتے ہیں جو حدیث میں پڑھتے ہیں اس کو اسی انداز سے بیان کر دیا کرتے ہیں لیکن قربان جائیے اس ہستی پر جو اپنی نگاہوں سے سرکار علیہ السلام کے حسن کے جلووں کو دیکھا کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام کی مدہور توصیف کیا کرتے تھے اور اسلام کے دفعہ میں کھڑے رہتے تھے یعنی مدینہ منورہ کے انصار صحابہ میں جوہستیاں السابقون الاولون میں شمار ہوتی ہیں جن کو اتنا عظیم ترین ٹائٹل منا ان میں ایک انتہائی نمائع اور انتہائی عالی مقام ہستی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں جو ایام جاہلیت میں لکھنا پڑھنا خوب جانتے تھے اور ایسے قادر الکرام شاعر تھے ایسے قادر الکرام شاعر تھے جو اپنی پردیوش اور ولولا انگیز شاعری میں کسی کو بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹائٹل سے مشہور ہوئے شاعر اسلام کی ٹائٹل سے مشہور ہوئے یعنی جن کو یہ عظیم ترین شرف بھی نصیب ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء کے ابتدائی سناخانوں کی صف میں چمکتے دمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کا قلم صرف اور صرف سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنا اور توصیف میں لکھتا تھا اسلام کی دفاع میں لکھتا تھا جن کو یہ شرف بھی ملا کہ جن کی زمان مدھت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رہا کرتی تھی اور جن کو یہ اعزاز بھی ملا کہ جن کے الفاظ گلستانِ عدب سے اکرام و احترام کے پھول چن چن کے مدینہ منورہ کی فضاؤں کو مہکایا کرتے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدب سے ہاتھ باندے کھڑے رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ناظرین بے حد ذہین تھے حاضر دماغ تھے اور فلبدی شیر وئی میں ایک خاص شورت رکھا کرتے تھے یعنی آتاعتِ الہی اور اتباعِ رسالت میں اکمل تھے کامل تھے اور بلا کے عاشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یعنی تمام چیزوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو عزیز نہیں رکھتے تھے بلکہ مقدم رکھا کرتے تھے یعنی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کی حیات کا منشور تھا اکثر نظرین کرام ہوتا یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اشار کہلوایا کرتے تھے اور خود سماعت بھی کیا کرتے تھے یعنی ذرا وہ تصور محسوس کیجئے اس ماحول کو اس منظر نامے کو کہ کتنا حسین منظر نامہ ہوگا کہ سرون دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام رضو اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائی یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں موجود ہیں اور جوش و خروش کا عالم یہ ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشار پڑھا کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام اور صحابہ ان کے اشار کو دورایا کرتے تھے یعنی یہ کیسے کرم کی بات ہے ذرا پھر سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مواقعوں پر ان کے لیے خاص دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ جنہیں یہ افتخار بھی حاصل ہوا کہ صرف بیعت اقبہ کے ستر پہ شتر افراد میں شاب اللہ تھے بلکہ انسار کے بارہ نقبہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منتخب فرمایا تھا بلکہ جس حسین لمحے دو جہاں کے والی کے قدمین شریفین کو پہلی مرتبہ مدینہ پاک نے باقاعدہ بوسے دیئے سرزمین مدینہ نے باقاعدہ بوسے دیئے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسین اشار کے ذریعے سے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے استقبال کرنے والوں میں شامل تھے شائر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری بھی تھے حوصلہ مند بھی تھے اور فن حرب کی تمام باریکیوں سے آپ بے انتہا واقف بھی تھے یہی وجہ ہے ناظرین کہ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت اور حکمت ایک عظیم کارنامی کے طور پر نظر آتی ہے اسی طرح سے غزوہ احد کو لے لیجئے خندق کو لے لیجئے سلحہ حدیبیہ کو لے لیجئے غزوہ خیبر کے بشمول ناظرین عمرت القدا کو لے لیجئے آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ کمال انداز آپ کا تھا ہر جگہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح موجود رہے اور جنگ موتا میں اسلام کے علم بردار بن کر آپ نے شہادت کی جان کو نوش کیا ندر ایسے تھے کہ حافظ ابن حجر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں روانگی کے وقت سب سے آگے ہوا کرتے تھے یعنی فرنٹ لائنر کا آپ کردار ادا کرتے تھے لیکن جب محاسب آپسی ہوتی تو سب سے پیچھے ہوتے تھے یعنی اس حد تک آپ ندر تھے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے آپ ذہن میں رکھئے چند پڑھے لکھے لوگوں کے اندر شامل تھے یعنی عالم یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسی علمی اور عدبی ذوق کی وجہ سے ان کو ایک ڈیوٹی دی تھی جسے آپ کاتب وحی کی ڈیوٹی کہتے ہیں یعنی اس سے زیادہ عظیم شرف اور کیا ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں ریاضت میں زود و تقویٰ میں بے مثل و بے مثالتے اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ناظرین کہ خیبر کے یہودیوں نے آپ کو بڑی لالشتی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنے کی بہت کوشش کی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھل کر بطلا دیا کہ جو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار بگ جایا کرتا ہے پھر وہ ایسا انمول ہو جاتا ہے ایسا انمول ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مول کوئی بھی پیسہ اسے خرید نہیں سکتا آپ جانتے ہیں نا وہ معاملہ کیا تھا یعنی جب فتح خیبر ہوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں پر ایک خاص ان کی اپنی درخواست کے اوپر کرم کیا اور پھر وہ جو باقاعدہ خجروں کے جو خرید تھے ان کی مطلب اتسال بھر کے بعد جب یہ باقاعدہ ان کی تقسیم ہونی تھی تو اس یوں کہہ لیجئے کہ ٹیکس کلیکشن کے لیے چیف ٹیکس کلیکٹر کے طور پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باقاعدہ منتقب کیا گیا تو انہوں نے ظاہر ایک مرتبہ ان کو لالش دی زیورات وغیرہ سامنے رکھے اور یہ یہودیوں کی پرانی چال ہے آپ ذہن میں رکھئے یہ یہودی اس وقت سے کرتے آ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں کیا معلوم کہ جو دربار مصطفیٰ میں اصل میں بک جایا کرتے ہیں پھر ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شٹ اپ کال بھی دے دی لیکن ساتھ ساتھ جو رحم کا معاملہ تھا وہ اسی انداز سے ان کے ساتھ جاری رکھا اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے صاحب مسلمانوں کے درمیان ہوتا کیا ہے صاحب ہمیں نقصان باہر والے تو بہت کم پہنچاتے ہیں ہمیں تو نقصان اصل میں ہمارے اپنے والے ہمارے اندر کے لوگ پہنچاتے ہیں اور کیسے پہنچاتے ہیں یہ وہی بات ہے اس پوری یہودی لوبی کے ہاتھوں میں وہ بک کر ہمارے اپنے سعودے یعنی دین اسلام کے ماظر اللہ تو کیا سعودے کریں گے ہمارے سعودے جو وہ کر دیا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں بھی ناظرین انتہائی اوچھا مقام رکھتے تھے اور کئی احادیث آپ سے مروی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو بتلا ہوں جب عمرت القدہ کی ادائی کے لئے مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے اور جس فقط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داقل ہو رہے تھے تو جلوس میں سب سے آگے جو شخصیت تھی وہ شائر اسلام حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی تلوار کو اٹھائے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اشار کہتے جاتے کہ وہ تیر کی طرح کفار کے اوپر برستے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھنی کی باقعدہ آپ مہار تھانے وے تھے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہو کر بہت جوش و جذبے کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے تھے اور رضی آشار کو پڑھتے جا رہے تھے یعنی کفار کے دلوں کو چھلنی کرتے جا رہے تھے یہی وہ موقع تھا یہی وہ موقع تھا یعنی جن کے کلام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر سندتہ فرمائی کہ وہ تیروں کی طرح کفار پر برستا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ نہ ان کو مت روکو کیونکہ آج ان کے اشعار بنیادی طور پر کفار کے دلوں پر تیروں کی طرح برس رہے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبحائے مبارک سے کسی بھی لفظ کو حکم کا درجہ سمجھ کر سنا کرتے تھے یعنی اطاعت کا عالم یہ تھا کہ ہر چیز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقام کو فوقیت دیا کرتے تھے اس کو مقدم رکھا کرتے تھے یعنی ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک دن ہوا یہ کہ آپ اپنے گھر سے مسجد کی جانب نکلے جیسے روانہ ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں باقاعدہ خدبہ دے رہے تھے کہ لوگوں بیٹھ جاؤ یعنی یہ کلام ایکچولی ان لوگوں کے لئے تھا جو مسجد کے اندر کہیں کھڑے ہوئے ہوں گے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد کے دروازے پر اس وقت پہنچے تھے انہوں نے جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو سنا تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا اور فوراں ہی وہیں بیٹھ گئے بلکل اسی طرح سے بیٹھ گئے کسی صحابی نے یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابن رواحہ اللہ تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کو مزید پروان چڑھا ہے یعنی یہ وہ ہستیاتی صاحب جو اف اگر مگر بٹ نہیں کیا کرتی تھی جو سن لیا سرکار علیہ السلام سے بس اس پر عمل کر لیا جنگ موتہ میں ناظرین اب ذہن میں رہیے رکھئے میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جنگ موتہ میں جس وقت حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت ہوئی آپ جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تین ہزار کے لشکر کو روانہ کرنے سے قبل ایک پورا منظر نامہ جنگ موتہ کا بیان کر دیا تھا تقریباً دو لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اپنا حریکل کی پوری فوش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائے تو علم حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا جائے وہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان جو ہیں کنسینسس سے جس کو چھائیں اپنا امیر بنا لے تو برحال ہوا یہ کہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتہ کے اندر شہادت کو اختیار کرتے ہیں اس وقت حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں دوسری جانب موجود تھے اور تین دن کے ظاہریں آپ بھوکے تھے چچہزاد بھائی نے گوشت کی یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت سے بھری بھی ایک ہڈی جو ہے وہ آپ کو پیش کر دی ابھی ایک لکمہ ہی آپ نے کھایا ہوگا ایک لکمہ کھایا ہوگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر فوراً آپ کی سماتوں میں پہنچ گئی بیتاب ہو کر بیتاب ہو کر آپ نے اس ہڈی کو چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی شائع ہے یعنی تو ابھی تک دنیا میں لگاوا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے فوراً کیا یہ کہ پرچم کو اٹھا ہے اسلام کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور لشکر کی کمان آپ نے سماری اور بے جگری سے آپ دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑے لڑتے لڑتے ہوا یہ کہ آپ کی ایک انگلی کٹ گئی روایتیں ہی بتاتی ہیں کہ وہ انگلی پوری کٹی نہیں تھی یعنی تھوڑی سی جو کہہ لیجئے کہ اپنے اس کی جو کھال تھی وہ لٹک رہی تھی آپ نے اپنے پاؤں میں دبا کے اس اہولی کو بھی الگ کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ ابھی انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے نفس یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے نفس آگے بڑا ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی یعنی شہادت کا جنون آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کے اندر موجود اور یہ صحابہ کا عمومی رویہ تھا عمومی رویہ تھا آج تو ہم صاحب بنا کمپرومائزنگ ہو گئے جہاد سے دور بھاگتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو میدان جہاد کے کوئی تذکرہ نہ کرو وہاں تو معاملہ ہی عورت وہ تو دنیا کو حیث سمجھتے تھے اور ٹھوکر مار کے جہاد کے میدان کے اندر جو داخل ہو جائے کرتے تھے بہرحال انتہائی دلیری کے ساتھ لڑے جہاں بازی کے ساتھ لڑے زخموں سے نڈال ہوئے اور اس کے بعد جہاں میں شہادت کو نوش کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کی شہادت کی خبر ملی تو سرکار علیہ السلام کی چشمان مبارک تر ہو گئے آپ بہت عشقبار ہوئے کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام سے بہت پیار بھی کرتے تھے اور گفتگو بھی کیا کرتے تھے سرکار علیہ السلام سے بہت گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ذرا سوچئے کہ دین اسلام کی دفاع کی جہاں بھی بات آتی تھی آپ اپنی شاعری کے ذریعے سے کھڑے ہو کر دفاع بھی کرتے تھے اور ببان کے دہل دفاع کرتے تھے اور سرکار علیہ السلام کی سنو اور توصیف کرتے تھے اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ہمیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ تا فرمایا اس دعا سنید سکین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کہاں بھی مناسے اللہ حافظ